دوستو بولی وڈ کا یہ سوپر اسٹار آج تک سب سے زیادہ ابنیتر کے ساتھ ریلیسنسٹ میں رہ چکا ہے کون ہے یہ ہے ابنیتا نام سن کر آپ بھی چوک جاؤگے اگر آپ بھی یہ رات جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجے گا بولی وڈ میں پلی بوائے ایکٹر تو آپ نے بہت دیکھے ہوں گے جو کی ایک سے زیادہ لڑیوں کو ڈیٹ کر چکے ہیں لیکن جس ابنیتا کے بارے میں ہم یہاں بات کر رہے ہیں انہوں نے تو اس کام میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور ابھی تک سب سے زیادہ لڑکوں کے ساتھ اپنا اولو سیدھا کر چکے ہیں جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں ابنیتا رنویر کپور کے بارے میں جو کی اپنے ساتھ کام کرنے والی ہر ابنیتری کو اپنا دیوانہ بنا لیتے ہیں اتنا ہی نہیں ہر ایک ابنیتری ان کے ساتھ ریلیسنسٹ میں رہنے کے لیے اتاولی رہتی ہے لیکن رنویر کپور کی چوائیس کچھ الگ ہی ہوتی ہے اس میں سلمان خان کی گل فرینڈ رہ چکی ابنیتری کیٹرینہ کیب بھی سامل ہے جن کا ریلیسنسٹ سب سے زیادہ سمیتر چلا رنویر کپور نے پاکستان کی ٹوپ ایکٹریز ماہیرہ خان کے ساتھ بھی اپنا اولو سیدھا کیا ایک ایونٹ کے دوران دونوں انگلینڈ میں ملے تھے جہاں سے دونوں کے بیچ کی نزدیکیوں کی خبریں سامنے آنے لگی تھی اور دونوں کو کئی بار ساتھ میں بھی دیکھا گیا تھا رنویر کپور اپنی پہلی گل فرینڈ دی پی کا پادوکون کے ساتھ بھی کئی بار اپنا اولو سیدھا کر چکے ہیں اور انہوں نے ان کے ساتھ کچھ فلموں میں بھی کام کیا تھا لیکن بعد میں ان کا بریک اپ ہو گیا اس سمیر رنویر کپور مسور ابنیتری آلیا بٹ کو ڈیٹ کر رہے ہیں اور ان کے ریلیسنسٹ کو تین سال پورے ہو چکے ہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ جوڑی جلدی سادھی بھی کر سکتی ہے لیکن رنویر کپور جیسے ابنیتہ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کیویک کب اور کہاں جا کر کس کے ساتھ ریلیسنسٹ میں رہنے لگے رنویر کپور کو دیکھ کر لگتا ہے کہ جتنی جلدی وہ اپنے رشتے بدلتے ہیں اتنی جلدی تو وہ اپنے کپڑے بھی نہیں بدلتے ہوں گے اس سے پہلے ابنیتہ سنجددت کو بولی وڑ میں یہ درجہ ملا ہوا تھا جو کی کتنی ہی ابنیتریوں کے ساتھ ریلیسن میں رہ چکے تھے لیکن رنویر تو ان سے بھی دو قدم آگے نکل گئے اور ساید آخر میں وہ اپنی ایس حرکت پچ پچتاوا بھی کرے تو دوستو کیا آپ کو پتہ ہے کہ رنویر کپور کتنی ابنیتریوں کے ساتھ اپنا اولو سیدھا کر چکے ہیں ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں دھنیواد دوستو